بھارت اور انگلینڈ کے بیٹ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری مقابلہ احمدہ باد کے نریندر موڈی کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا انگلینڈ اس میچ میں ٹوز جیت کر پہلے بللے باجی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتیے گندباجوں نے انگلینڈ کے گپتان جو روٹ کے اس فیصلے کو پوری طرح غلط ثابت کرتے ہوئے پہلے ہی دن ان کی پاری دو سو پانچ رنوں پر سمیٹ دی بھارت کی طرف سے لیفٹ آرم سپینر اکشر پٹیل نے سروادھیک چار وکیٹ جھٹکے ان کے علاوہ آرسوین نے تین محمد سیراج نے دو اور واشنگ اٹن سندر نے ایک وکیٹ حاصل کیا لیفٹ آرم سپینر اکشر پٹیل نے ٹیم کو پہلی سفلتہ دلاتے ہوئے ڈومینک سبلی کو آؤٹ کر پویلین بھیج دیا ڈومینک سبلی دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے اکشر پٹیل نے دوسرے سلامی بللے باج جیک کراؤلی کو آؤٹ کر انگلینڈ کو دوسرا جھٹکا دیا جیک کراؤلی نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے تیز گیندباز محمد سیراج نے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ کو LBW آؤٹ کر بھارت کو بڑی سفلتہ دلائی اسی کے ساتھ انگلینڈ نے اپنا تیسرا وکیٹ گم آیا انگلینڈ کے کپتان جو روٹ پانس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انگلینڈ نے لنچ بریک تک تین وکیٹ پر چوہتر رن بنایا تیز گیندباز محمد سیراج نے شاندار پردرسن جاری رکھتے ہوئے ٹک کر کھیل رہے جونی بیرسٹو کو آؤٹ کر پویلین کا راستہ رکھا دیا جونی بیرسٹو 28 رن بنا کر آؤٹ انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین سٹوکس نے بھارتی گیندبازوں کے دب دبائی کے بیش تیز کریئر کی 24 وی 50 پوری کر لی انگلینڈ کی ٹیم کو اس سمیں بڑا جھٹکا لگا جب ٹکر کھیل رہے بین سٹوکس پچپن رن بنا کر واشنگ گٹن سندر کی گیند پر LBW آؤٹ ہو گئے انگلینڈ نے ٹی بریٹ تک پانچ وکیٹ پر 144 رن بنایا تھے آف سپینر آر اسوینڈ نے انگلینڈ کے خلاب اسپاری کا پہلا وکیٹ حاصل کرتے ہوئے اولی پوپ کو شبھم گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اولی پوپ 87 گیندوں پر 29 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اسوینڈ کو میچ کی دوسری سفلتہ وکیٹ کی پر بلے باز بین فوکس کو آؤٹ کر ملے بین فوکس ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اکشر پٹیل نے ڈینیل لورینڈ کو آؤٹ کر اسپاری کا اپنا تیسرا وکیٹ جھٹکا ڈینیل لورینڈ 46 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اکشر پٹیل نے انگلینڈ کے خلاب پاری کا چوتھا وکیٹ حاصل کرتے ہوئے ڈومینک بیس کو LBW آؤٹ کیا ڈومینک بیس 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اشوینڈ نے جیک لیچ کو LBW آؤٹ کر انگلینڈ کی پاری کا آنت کیا جیک لیچ 7 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس طرح انگلینڈ کی پہلی پاری دو سو پانچ رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی آج کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے ایک وکیٹ کھو کر چوبیس رن بنائے آپ کو بتا دے کہ رائٹ آم فاسٹر بولر جیمز ایڈرسن نے انگلینڈ کو پہلی سفلتہ دلاتے ہوئے سبھم گل کو آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا سبھم گل بینا خاتہ کھولے ہی آؤٹ ہو گئے وہیں روحی سرما 8 رن بنا کر اور پوجارہ 15 رن بنا کر گریز پر ٹکے ہوئے ہیں